اسلام علیکم کیسے ہوں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے بڑی عید آنے والی ہے کیوں نہ ایسی ریسپی شیئر کی جائے جو بہت ہی آسان ہو اور قوک وے میں جو ہے وہ بنا لی جائے آپ سب نے پکچر میں تو دیکھ لیا ہوگا کہ آج ہم آپ کے ساتھ قوک سا برگر شیئر کر رہے ہیں جو آسانی کے ساتھ پانچ سے چھ منٹ کے اندر اندر بن جاتا ہے بہت ہی ایزی وے ہے اس کا بنانے کا اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی زبردست ٹیسٹی اور مزے دار ہوگا انشاءاللہ ہم آج کے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اور سب سے بڑی مزے کی بات یہ جو ہے ہم لوگ جو برگر بنائیں گے یہ بہت ہی کم آئل میں بنائیں گے جو لوگ ویڈ لوز کرنا چاہ رہے ہیں اور جنہوں نے اپنی جرنی سٹارٹ کی ہوئی ہے وہ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ آئل لے لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ دوے پہ بھی بنا سکتے ہیں اور فرائے پین میں بھی بنا سکتے ہیں ہاف ٹی سپون آپ نے آئل لینا ہے اس کو اچھے طریقے سے گرم کرنا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک جو ہے وہ ٹکی لے لینا ہے یہاں پہ میں نے بڑا گوشت جو ہے وہ لیا ہوا تھا اس کا کیمہ کروا لیا تھا اس کے اندر سارے سپائسی سیٹ کیے تھے اس کی ریسپی جو ہے یہ چپل کباب ہے یہ کیسے بناتے ہیں اس کی ریسپی جو ہے وہ میرے چینل پہ پڑی ہوئی ہے آپ وہاں پہ جا کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے جو ہے اس کو رکھ دیا ہے کہ وہ ہلکی آنچ میں بلکل لو فلم پہ جو ہے وہ کباب ریڈی ہو رہا ہے ہاف ٹی سپون آئل کے ساتھ دین ہم نے کیا کرنا ہے ایک برگر بن لے لینا ہے اس کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ بن گوپی کو باریک باریک آپ نے مشین کے ذریعے بھی آپ کٹ کر سکتے ہیں اور آپ ہینڈ ہاتھوں کے مدد سے بھی اس کو باریک باریک کاٹ لے ساتھ آپ گاجر ہو جائے اور جو بھی آ ویجٹیبل پسند کرتے ہیں برگر میں کھانا وہ آپ نے باریک باریک کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے مایونیز جو ہے ایک ہاف ٹی سپون یا ایک چمج آپ نے ایک سائٹ پہ لگانا ہے اور ہاف ٹی سپون جو ہے وہ آپ نے دوسری سائٹ پہ لگانا ہے ان کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ سپریٹ کر لے پھر آپ نے کیا کرنا ہے جو کیمہ میں نے بنایا ہوا تھا اس میں گھر کے سپائسز میں نے ایڈ کے ہوئے تھے فر ایگر آپ نے کیمہ کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے اس کا پانی جو ہے وہ سٹرین کر لینا ہے پھر آپ نے اس کے اندر تھوڑے تھوڑے جو ہے وہ سپائسز لال مرچ ہو گئی دھنیا پاودر ہو گیا ہلدی ہو گئی اور گرین مرچیں ہو گئی دھنیا ہو گیا اور بھاری کٹا ہوا پیاز ہو گیا بھاری کٹیوٹے مارٹر ہو گئی یہ سارا کچھ ایڈ کر کے اور ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ آپ نے بیسن ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے جو ہے اس کی ٹکیاں بنا لینی ہے اور وہ آپ نے جو ہے وہ اس کو ریڈی کر لینا ہے ہاف ٹیپ سپون توے پر ڈالنا ہے پھر آپ نے جو ہے نا وہ دونوں سائٹس اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ پکا لینا ہے بالکل لو فلم hac میں آپ میں جو ہے وہ ٹکی کو پکھا لینا ہے ٹھیک ہے دن پھر اس طرح آپ نے جس آپ نے مائیوں نیس لگانی ہے اور یہاں پر آپ نے جو ہے وہ بن گوپی اور گاجر یہ میں نے دو چیزیں لیے ہوئی تھے ان کو باریک باریک کٹ کر کے وہ آپ نے سپریٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کے اندر جو ہے وہ گرین مرچیں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں گرین چیلیز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی باریک باریک کٹ کے ایڈ کر دیں میں نے اس ٹیچ پر آکے جب بند گوبی کو سپریٹ کیا تھا میں نے چاٹ مسالہ ایک کیا اب یہ دیکھیں یہ جسٹ جو ہے وہ ہاف ٹی سپون آئل کے اندر یہ زبردستی جو ہے وہ چپل کباب بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب اسی طرح آپ نے باقی سب بھی بنا لینے اور جتنے بھی آپ برگر بن بنانا چاہ رہے ہیں اس کے حساب سے جو ہے وہ آپ نے کباب بنا لینے یہ گرم گرم اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونے تو میں نے تو گرم گرم ہی اس کے اوپر رکھ دیا تھا لیکن آپ نے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے تھنڈا ہونے دن آپ نے اس کے اوپر رکھ کے اور کچھ بھی ایٹ نہیں کرنا اگر آپ کی چوائز ہے تو آپ اس کے اوپر کیچپ بھی لگا سکتے ہیں ایک چیز کا سلائس بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یہ آپ کی اپنی چوائز ہے یہاں تک جسٹ میں نے تین چیزوں کے ساتھ یہ زبردست برگر بن جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے آپ اس کو جوس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا فیورٹ ہو اس کے ساتھ آپ انجوائے کر سکتے ہیں مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھی گا میرے چینل کو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا مت بولی گا ٹھینکیو جی اللہ حافظ